الحمدللہ تیبین تواہرین شرفا اما بعد و فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید و خطابه الحمید و قوله الحق و هوا اصداق صادقین سلام اعوذ باللہ السمیع العلیم و بے وجہہ القریم و سلطانہ القدیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و انہا من شیعتہی لا ابراہیم سلوات پڑی ہے قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللہ انہا آمنوا صلو علیہ و سلیم تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد رب شرخ لی صدری و یسر لی امری امری و خلو الکدہ تم مل لسانی یفقہ قولی اللہم ربی زدن علم اللہ خافذی و محمد و امامی و علی و خلفی و الفاطمہ فوق راسی و الحسن و یمینی و الحسین و یساری و حسین و حسین و امامی و مالی و بلدی و جرانی و جداری برحمتی اللہ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو قائم مقصہ تلاوت کی ہے اپنے وقت میں اسی آیت کے زمن میں تفاصیل اور احادیث کی روشری میں کچھ دعوت فکر دوں گا دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق اطاف ہم آئے ان کو حیمور مئیلے سننے صبح کے ذاکر سن سننے کے تھک گئے میں نے آپ کو سرلا نہیں آپ کو علم ہے کہ میں کبھی اپنے موضوع سے باہر نہیں جاتا ایک موضوع پہ رہ کے گفتو کرنے کا عادی ہوں ایسا مولوی نہیں جو ایک وادس آل پور سے کروں دروس ہی ڈیک لاہور چلا جاؤ میری اس آج کی درس آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سب جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے قرآن میں اور نبی کے فرمان میں مدد شیعہ کی صداقت کیا ہے آپ نے بالکل ڈرنا نہیں میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں پاکستان کی شریع عدالت سے لے قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ دار ہی کہ میری زبان سے علاوہ کوئی جملہ کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے میں نے پوری دنیا کے نام لیا سرگودے والے مولوی میری تقوی نہیں کوئی مائی کلال پوری دنیا میں غلط ثابت نہیں اس مولوی کو مو مانگا انام بھی دوں گا اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا لیکن متاسف سے میری بات نہیں ہے جو بندہ تعصب کی این کو تار کر آئی یہ مجلس سنگیا نا مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں متاسف سے میری بات نہیں ہے جو بندہ تعصب کی این کو تار کر یہ مجلس سنگیا مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے شاہِ نجف کے صدقہ سے ایسا مجلس سے اٹھ کے باہر جانا بڑی دور کی بات ہے اگر وہ بندہ یہاں نہ ہوا تو نا صحیح لے کر رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے گبرات ہوں نہیں بھئی عزیز صحیح بیٹھے نہیں تھوڑے 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 سروات پر ہم وادے بلند تھوڑے 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 آجو پھر بھی سروات پر باب وادے بلان کیمرے میرے نازل نہیں ہو یا میرے تو فیٹ کر رکھ رکھ سروات پر باب وادے بلان تھوڑے سروات پر باب وادے بلان اصل میں کچھ بندے بری داری کی طرف گور گور کر دیکھ رہے ہیں کہ داری اتنی لمبی ہے لیکن بمبر شیعوں کا ہے اس داری کا اور اس بمبر کا جوڑ نہیں ہوتا انہیں یہ داری ثابت کر رہی ہے نا میری تو داری ثابت کر رہی ہے یہ داری تمہیں پلی پلائی مل گئی ہے مولوی کے پہنے میں شیعہ نہیں ہوا میرے ہر مسرک کی کتابیں پڑھیں بریلیت کی پڑھیں وہابیت کی پڑھیں شیعیت کی پڑھیں مرضائیت کی پڑھیں اور پوری سچ کرنے کے بعد آج پھر میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں وہ مسئلہ سنا ہوں کہ جس مسئلے نے مجھے مجبور کر دیا تھکمت سمجھا رہی آپ پوری توجہ سے میرا ساتھ دینا ہے سمجھ مذہب سچا وہ ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو اور امام بھی سچا وہی ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو تو جیسے مذہب کا ذکر قرآن تو درکنار کسی جگری میں نہ ہو نہ وہ مذہب سچا ہے نہ وہ امام سچا ہے سمجھ بھائی میں مشترکہ سمجھ اور شیعہ سنی دوڑوں بھائی ہیں اتنا لمبا چوڑا میں فرق کوئی نہیں فرق صرف شیعہ سنی میں نکتوں کا ہے نکتوں کا سمجھ نکات کا فرق ہے اگر نہیں سمجھ تو اس دوار پہ لکھو لفظ شیعہ جب لفظ شیعہ لکھو گے اس کے پانچ نکتے آئیں گے شیعہ لکھو گے تو پانچ نکتے آئیں گے اہل سنت لکھو گے تو تین نکتے آئیں گے کھونے کو سمجھائی بھائی لوہ پارہ نمبر تی سور و صفات لکھو پارہ نمبر تی سور و صفات قرآن میں آئیت نہ ہو تو پھر میں مجرم ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل لوہ پارہ نمبر تی سور و صفات سن قرآن اللہ فرماتا وَإِن نمِن شیعت ہی لَعِبْرَحِيم مولوی صاحب تو سی ہوتھے بھائے ہم اگے بھائے سننے ان ذرا اٹھ کے میرے کولتے ہونا جنہا تو ہنو کیا امرا بجئے ہم سلوات پڑھو ہم بابادے بلند بھائے سمجھا رہی نا چلو برابر نہیں تک دی ہوئی جائے گا تھوڑی چھوٹی ہے داری بھائی سمجھا رہی پارہ نمبر تی سور و صفات اللہ فرماتا وَإِن نمِن شیعت ہی لَعِبْرَحِيم اور شیعت سننے دوستو اگر میں اس آیت کا ترجمہ نہ بھی کے اندر اس آیت میں لفظ شیعہ بھی موجود ہے اور لفظ عبراہ بھی موجود ہے لیکن میرے بھائی کہتا ہے شیعوں کے عالم شیعوں کے ذاکر شیعوں کے مولوی لفظ شیعہ کا ترجمہ غلط کرتے ہیں لفظ شیعہ کا معنی غلط کرتے ہیں لو میرا چیلنج پوری دنیا کے مولوی کو ہم شیعہ لفظ شیعہ کا معنی کرتے ہی نہیں جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کر لو اور سمجھائی ہم شیعہ لفظ شیعہ کا معنی کرتے ہی نہیں جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کر لو لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھ کے لفظ شیعہ کا معنی کرنا پتہ وہ کیا ہے کہ تم جو بھی لفظ شیعہ کا معنی کرو گے پھر وہی معنی حضرت عبراہیم پہ لگانا پڑے گا باقشہ نہیں تم جو بھی لفظ شیعہ کا معنی کرو گے پھر وہی معنی حضرت عبراہیم پہ لگانا پڑے گا شیعہ سنیں دوستو شیعہ لفظ عربی کا لفظ ہے اس کے عربی لغت میں بہتر معنی ہے شیعہ کا معنی جماعت شیعہ کا معنی فرقہ شیعہ کا معنی ٹولا شیعہ کا معنی پارٹی شیعہ کا معنی تابعہ دار شیعہ کا معنی مددگار ان کو سمجھا رہی ہے یہ ہے لگوی معنی شیعہ کا معنی جماعت شیعہ کا معنی افریکہ شیعہ کا معنی پارٹی شیعہ کا معنی تابعہ دار شیعہ کا معنی مددگار یہ ہے لگوی معنی جہاں لفظ شیعہ کی تریف لکھی ہے شیعہ ہوتا کون ہے شیعہ بنتا کیسے ہیں شیعہ کہتے کیسے ہیں وہاں عالم منجد سے لے کے لیسان العرب تک تمام عربی لغات کی کتابوں کی میری ذمہ داری ہے ہر عربی لغت والے نے لکھا ہے شیعہ کے مانی تو جماعت ہے شیعہ کے مانی فرقہ ہے شیعہ کے مانی تابعہدار ہے شیعہ کے مانی مددگار ہے جہاں لفظ ایک شیعہ کی طریف لکھی ہے شیعہ ہوتا کون ہے شیعہ بندہ کیسے ہیں شیعہ کہتے کسی ہیں وہاں لکھتا ہے ہر گروہ شیعہ نہیں ہر تابعہدار شیعہ نہیں ہر مددگار شیعہ نہیں تو شیعہ کون ہے لیکن وحد میں وحد وہ ایک فرقہ ہے وہ شیعہ ہے کون لیکن شیعہ وہ ہے کہ جو بعدد رسول علی اور اولاد علی سے محبت بھی رکھیں اور علی کی خلافت کو بلا فصل تسلیم کریں کو سمجھائی بھئی ہر بندہ شیعہ نہیں لوتا ہم آسان کرتے تو شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے سلوات پڑھو ہم بابا عزی بلان اچھا ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے وہ شیعہ ہے جو چوتھا مانے وہ شیعہ نہیں اچھا شاید میں سمجھا نہیں سکتا میں ملنگوں کی زبانی بتا دوں کہ شیعہ کون ہوتا ہے انہوں ملنگوں کی زبانی کو تو سمجھے گا نا اگر مولوی کی زبان سمجھ میں نہیں آئی تو ملنگوں کی سمجھیں گا نا ملنگوں کی زبان میں بتا دے تو ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا شیعہ وہ ہوتا ہے جو چوک میں کھڑے ہو کر یہ جملہ کہے دم آدم مستقلندر علی کا انہوں کو سمجھائیے انہوں نے اس کو سمجھیا تو پھر اگلی آیت کی سمجھائے گی اللہ فرمائے شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا بولو صحیح پہلا امام مانے وہ شیعہ ہے اب سن قرآن اللہ فرماتا و این نامین شیعہ تے ہی لعبراہیم ترجمہ نباب صدیق الحسن بفالی اہل حدیث ملہ فردین راضی اہل سنت مولانا ابو لالہ مودودی اسلامی جماعت مفتی محمد شفی دیوبندی پیر کرم شاہ بریلوی مولانا فتح محمد جلدری شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ عبدالعزید محدث دہلوی شاہ عبدالحق محدث دہلوی شاہ رفی الدین محدث دہلوی کاری اشرف علی تھانوی احمد رضاہ بریلوی فرمان علی شیعہ سے لے کے بشیر الدین مرزید تک ترجمہ کی دبانہ رہی اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے مجھے دنیا کی جیسے عدالت میں دیکھ چاہے بلاو میری سدا ہے موت اگر ہے ترجمہ سیئی تو پھر سن اللہ فرما رہا ہے اور بے شک ابراہیم شیعوں میں سے ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہونہ آپ ترجمہ نہیں نہیں سمجھ سکے شیعہ کونہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے وہ شیعہ ہوتا ہے اب اللہ فرما رہا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہے آہا ذرا پتا کرتا ہے کیا واقعی حضرت ابراہیم نے علی کو اپنا پہلا امام مانا ہے میں سمجھا رہی نا تو پھر شیعہ نا نہ مانے تو شیعہ نہیں لیکن اللہ کہتا ہے شیعہ ہے پھر مانا تو ہوگا نا چاہے مولوی کو نظر آئے یا نہ آئے یہ میں نے کیس سپارے کی آج پڑھی ہے پڑھا نہ پڑھتا ہی سورہ و سفات میں لاہور میں مجید سپڑھا تھا لاہور میں تاؤن شیف کے اندر وہاں مولوی نے دکھا شریعت کی کتنی حدی ہوتی ہیں میں نے کہا تمہاری شریعت کی حدیں ہو سکتا اور ہوں ہماری شریعت کی حدیں ہماری شریعت کی حدیں کتنی ہیں میں نے کہا تمہاری شریعت کی حدیں ہیں تین کہتے ہیں پھر تین مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھا میں نے کہا مولیو تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو مولیو تم بار تینوں کی بات کرتے ہو مولیو تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو ان تینوں کو چھوڑو ہم گیارہ مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھا لیں سمجھائی لے میں نے تئیس میں پارے سے اعت پڑی ہے اب دوسری اعت پڑی نہیں ہوں پارے نمبر بیس ہے سورہ القصص ہے پارے نمبر بیس سورہ القصص سن قرآن اللہ تعالیٰ ماتا ہازا من شیعہ تھی وہازا من عدووہی ایک موسیٰ کا شیعہ تھا دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا دو اعتیں ہوئی تیسی آت اللہ نے نازل کر کے بہت بڑا مسئلہ تمہارا حل کیا ہے اللہ تعالیٰ ماتا فستگا سہل نازی من شیعہ تھی مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے ہون بڑا مسئلہ حل ہو گیا نا مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے ہون بولو موسیٰ کے شیعہ نے پھر بولو موسیٰ کے شیعہ نے آج چودہ سو سال بعد بولو کہتا ہے یا اللہ مدد کہو یا علی مدد نہ کہو یہ بیدت ہے یا رسول اللہ مدد نہ کہو یہ شرک ہے یہ کفر ہے یہ نہ کہو میں کہا رہا ہوں تم کہتے ہیں نہ کہو تمہارا اللہ چودہ سو سال بعد ایک قرآن میں کہہ رہا ہے نا فستگا سہل نازی من شیعہ تھی مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نہیں موسیٰ سے تو پھر مسئلہ حل ہو گیا نا جس کا کوئی شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے کہ جس کا کوئی شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے اگر مولا سے مدد مانگنا شرک ہوتا مولا سے مدد مانگنا گناہ ہوتا تو پھر جب موسیٰ کے شیعہ نے کہا تھا کہ یا موسیٰ اللہ کے لئے میری مدد کو پہنچو تو موسیٰ کا حق بند تھا اپنے شیعہ کو کہتا ہو میرے شیعہ مجھ سے مدد کیوں مانگتا ہے اللہ سے مانگ نہ موسیٰ نے کہا نہ اللہ نے کہا سمجھئے نہ موسیٰ نے کہا نہ اللہ نے کہا تو پھر مسئلہ حال ہو گیا نا جس کا شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے اگر موسیٰ کا شیعہ موسیٰ سے مدد مانگ سکتا ہے تو حیدر کا شیعہ حیدر سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتا ہے کتنی آتی ہوں ہیں تین لو شیعہ سنید دوستو چوتھی آت میں نے ایسی قرآن سے پڑھنی ہے اگر تم ترجمہ سمجھ گئے یا میں سمجھ جا گیا ولائی علی کا جمپ نہ آیا میں نے دروازہ زہرہ پر سر کو جگایا نہیں ہے لیکن پورے دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے چاہے کوئی ٹوکیہ کی شکل میں ہو چاہے کوئی جلالی کی شکل میں ہو چاہے کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو تمام مولویوں کو میرا چیلنج آگر ان کے دم میں دم ہے اس عید کا مجھے جواب دیجئے ہم مذہب بھی چھوڑ دیں گے اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کریں گے مو مانگا انعام بھی دیں گے چوتھی عید پڑھیں پارہ نمبر سولہ ہے سورہ مریم ہے پورے ذہن رکھ کے میرے ساتھ یہ ترجمہ سمجھ ہے پارہ نمبر سولہ سورہ مریم قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل سنے اللہ فرماتا ہے سمہ لڈنزئنہ من کل شیعاتین ایہم اشدو علر رحمان عطیہ اللہ فرماتا ہے حشر کے دینا ہم تمام نافرمانوں کو تمام اکڑھاؤں کو شیعوں سے نکال کر علیدہ کر کے جہنم میں پھیٹ دیں گے ہاں جی پھر دوبارہ اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے سمہ لڈنزئنہ من کل شیعاتین ایہم اشدو علر رحمان عطیہ حشر کے دن ہم تمام اکڑھاؤں کو تمام نافرمانوں کو شیعوں سے نکال کر جہنم میں پھینک دیں گے شیعوں سے علیدہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے شیعوں کو نہیں ہم سمجھے یہ کتنی آتے ہیں یہ چار لوگ پانچوی آت پھر قرآن سے پھینک دیں گے یہ قصور تمہارا ہے تمہیں سمجھائی نہیں سکے شیعہ کون ہوتا ہے جب کسی تمہیں پوچھا رو شیعہ کون ہوتا ہے تو انہوں نے بندہ آگے وہ کھڑا کیا جس نے کہا دل دل ہے کیا گل گل ہے کیا گل گل ہے کیا گل گل ہے جب تمہیں سمجھائی نہیں سکے شیعہ ہوتا کون ہے آج سون پانچوی آت قرآن سے بڑھو بہتا ہے اللہ ہماتے فی شیعہ الاولین شیعہ ہی پہلی امت ہیں لوگ کتنی آتے ہیں یہ بولو شعب آشبر بولو کتنی پھر بولو کتنی اگر کسی مائی کے لال کے دم میں کدام ہے مجھے پورے قرآن سے بائے بسم اللہ صلی اللہ کے ون ناس کی سیزن پورے قرآن سے ایک عید پڑھ کے دکھائے جس میں اللہ نے کہا وَإِنَّا مِنْ سُنِيَ حِلَا إِبْرَحِيمِ وَإِنَّا مِنْ دِوَبَنِّيَ حِلَا إِبْرَحِيمِ وَإِنَّا مِنْ وَحَبِيَ حِلَا إِبْرَحِيمِ ایک عید پڑھ کے دکھائے نا مر جائے گا دکھا نہیں سکتا اچھا میرا دل چاہیے یہ رہا ہے کہ میں مسئلہ وہ سناوں کہ جیسے مسئلہ نے مجھے شیعہ کیا تھا آپ کھا گے نا جملہ سمجھا لوگ شیعہ سنیں دوستو اللہ پورے قرآن میں یہ تو فرماتا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہے لیکن یہ وعد نہیں کرتا ابراہیم کے سکے شیعوں میں سے ہے مفسروں نے اس کی مختلف تقصیریں لکھی ہیں کسی نے لکھا ہے کہ ابراہیم جناب نو کے شیعوں سے ہے لیکن ہے غلط کیوں غلط ہے ایسر یہ غلط ہے میرے بائیوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے لگات الحدیث لکھنے والا ہے اللامہ وحید الزمان اہل حدیث باب ہے شین والا اگر اس کتاب کے اندر یہ حوالہ نہ ہو تو میرے قتل معاف اس کے اندر لکھتا ہے جیس نے لکھا ہے ابراہیم جناب نو کے شیعوں سے ہے غلط ہے کیوں غلط ہے وحید الزمان لکھتا ہے اس وقت تک اس آیت کا پتا نہیں چل سکتا ابراہیم کس کے شیعوں سے ہے کہ جب تک اس آیت کے شان نزول کو نہ دیکھا جائے اللہ نے اس آیت کو نازل کس جگہ پہ کیا تھا اس وقت تک مسئلہ حال نہیں ہو سکتا ابراہیم کس کے شیعوں سے ہے آگے وہ لکھتا ہے اس آیت کو اللہ نے نہ مکہ میں نازل کیا نہ مدینہ میں نازل کیا باہر کے اس زمین پہ نازل کیا ہی نہیں پھر کس جگہ پہ نازل کیا علامہ وحید و دماغ لکھتا ہے قرآن گواہ ہے آواز خالق آتی ہے سبحان اللذی اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام اللہ للمسجد الاقصہ کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو جو لے گئی اپنے بندے کو وافتے سیر کے مسجد حرام سلے کر مسجد اقصہ تک وحید و زمان لکھتا ہے جب شب محرات اللہ کے رسول پانچ میں اسمان پر پہنچے وہاں چار نبیوں کے لئے کرسیاں لگائیں گئیں چاروں نبی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے ان چاروں نبیوں میں ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور میرا پورا سعادہ دین ہے چاروں نبیوں میں ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جب چاروں نبی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے اللہ کے نبی کے لئے علیہ دا ممبر لگایا گیا اللہ کے نبی اپنے ممبر پر بیٹھ گئے علامہ وحید و زمان لکھتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی دائی جانب دیکھا کیا دیکھا ایک نور کا ناکہ ہے اس پر ایک نوری سوار ہے نور کا ناکہ ہے اس پر ایک نوری سوار ہے اور سوار کے چہرے سے نور کی شوائیں نگر رہی ہیں سوار کے چہرے سے نور کی شوائیں نگر رہی ہیں لیکن سوار بھی نوری سواری بھی نوری جب حضرت ابراہیم نے دیکھا نا یہ سوار بھی نوری ہے اس کی سواری بھی نوری ہے دیکھے کہتے ہیں یار سلنا یہ سوار کون ہے یہ سوار کون ہے جس کی سواری بھی نوری ہے اگر اس سے پہلے یہ مسئلہ سنا ہو مجھے کھڑے ہو کے ٹوک دینا مجلس پر نہیں بند کر دوں گا اگر نہ سنا ہوا ہوگا تو پھر مولا حسین تم سے خود پوچھے گا سمجھا رہے ہیں جب ابراہیم نے دیکھا نا کہ سوار بھی نوری ہے سواری بھی نوری ہے سوار کے چیرے سے نور کی شعائیں نکر رہی ہیں دیکھ کر فرماتا ہے یار سللا یہ سوار کون ہے کہ جس کی سواری بھی نوری ہے پھر بھی سلوات پر بہابعادی بلند پھر بھی سلوات پر بہابعادی بلند کون کو سمجھا رہی ہے یار میرا ساتھ بنا آپ نے بندیاں پتہ ہی نہیں کہ مجنس کی میں سنی لیئے سلوات پر بہابعادی بلند بھائی سمجھا رہی ہے حضرت ابراہیم نے دیکھا نا سوار بھی نوری ہے دیکھے کہتے ہیں یار سواللہ یہ سوار کون ہے کوئی نبی ہے کوئی رسول ہے کوئی امام ہے کوئی فرشتہ ہے جب پوچھا نا کوئی نبی ہے کہ رسول ہے یا کوئی فرشتہ ہے تو پھر لیکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک اور آج سے لے کے قیامت تک اور پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک مللہ عبدالوحاب روپریزہ لے کر امام کعبہ تک جلنگل ہے وہی تو سوار دیکھتا ہے جب ابراہیم نے پوچھا رہا یہ سوار کوئی نبی ہے یا کوئی رسول ہے حضرت نبی نے فرمایا ابراہیم اسے گاؤر سے دیکھ لیں یہ سوار نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے یہ سوار میرا بھائی علی عبر عبیتہ تو سمجھائیے یہ سوار میرا بھائی جب آپ ہوں جی انہوں نے بولنا سوار میرا بھائی یہ سوار میرا بھائی ہے کوئی مائی کا لان جو میری کیوں ہی بات کی تردید کر کے مجھے سپریم کوٹ کیے ڈالت میں بلا کے گولی مارے لوح عجیس کے لئے میں نے محنت کی ہے جملہ سمین اگلا جملہ حضرت ابراہیم سے پوچھا یہ سوار کون ہے ابراہیم نے پوچھا سوار کون ہے اللہ کے لئے میں فرمایا یہ سوار میرا بھائی علی ہے حضرت ابراہیم نے پھر دوسرا سوار کیا یا رسول اللہ اگر یہ علی ہے تو علی کے چہرے سے جنور کی شوائیں نہیں کر رہی ہیں یہ کون ہے جب کہانا یہ کون ہے اس وقت اللہ کے لئے میں ابراہیم یہ علی ہے اور علی کے چہرے سے جنور کی کرنے نہیں کر رہی ہیں یہ علی کے شیعہ ہیں یہ علی کے حلوٹی بودھرا یہ علی کے پھر بولو یہ علی کے اونچی بولو یہ علی کے وہی دو زمان لکھتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا کہ علی کے علی اور علی کے شیعوں کا اتنا بلانا مقام ہے کہ جہاں علی وہاں علی کے شیعہ پھر لکھتا ابراہیم سے رہا نہ گیا فرماتا ہے یار سواللہ اگر واقعی یہ علی اور علی کے شیعہ ہیں تو پھر میرے لئے بھی دعا کرو اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں داخل کرے اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں اونچی درہ بولو علی کے شیعوں میں علی کے شیعوں میں اگر ابراہیم کی دعا ابھی تک تمہاری اس کتاب کے اندر لکھی نہ ہو مولوی تمہارا نہ ہو بابشین والا نہ ہو تو پھر میں مجرم لکھی آتو پھر سن لے وہی تو زمان لکھتا ہے حضرت ابراہیم نے دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے اور دعا یہ مانگی اللہم جعلی من شیعہ تے علی جن اے اللہ مجھے علی کے شیعوں میں داخل کر لے مجھے علی کے شیعوں میں داخل کر لے لکھتا ہے ابراہیم کی دعا کے لفاظ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے عواز خال کہ جبریل جی رب پہ جلیل جا کے میرے محمد سے کہہ دو میں نے ابراہیم کی دعا کو قبول کر لیا ہے پہنین شیعہ تے علی آقا بے سکت ابراہیم تو علی کے شیعوں سے اور رکھاں کسی Palestine מ�ولوی کے سر پر قرآن اور رکھ نہ کسی مولوی کے سر پر قرآن پوچھیں ابراہیم کو مولوی ہے مولوی ہے کون ہے اللہ کا نبی ہے نا صرف نبی نہیں بلکہ خلیل ہے خلیل بھی نہیں بلکہ امام ہے امام بھی نہیں بلکہ جدہ انبیاء ہے اور رکھا مولوی کے سر پر قرآن ہے ابراہیم کو کیا ضرورت پیش آئی ابراہیم نبی بھی ہے امام بھی ہے خلیل بھی ہے جدہ انبیاء بھی ہے پھر کیا ضرورت پیش ہے ابراہیم نے دوام آگیا ہے اے اللہ مجھے علی کے شیعوں میں داہل کر لے مجھے رکھنا مولوی کے سر پہ کنا بہت کیسے پوچھے گا اس جمعیرات والے مولوی سے اس کو تو پتا ہی نہیں اگر کسی کو پتا تو اس نے بتانا ہی نہیں اگر کسی نے میری طرح بتا دیا تو مسجد میں رنے ہی نہیں مسجد میں رنے ہی لوگوں نے کہا ہے اس مولوی کو مسجد سے نکالو اے دیداری ساڑے ورگی ہے اے ویچوں شیعہ ہے اے ویچوں شیعہ ہے مولو حضرہ ویچوں شیعہ ہے میں تک کہنا دوا کرو کو ویچوں شیعہ ہوئے کوئی چول دا پتا روتو شیعہ ہوئے اجرہ پٹا کے کوئی در جاندہ کوئی سمجھائیے آہا میں بتاتا ہوں حضرت ابراہیم نبی بھی تھے امام بھی تھے خلیل بھی تھے جدہ انبیاء بھی تھے پھر یہ دعا کیوں مانگی اللہ مجھے علی کے شیعہ بنا مجھے علی کے شیعوں میں داخل کر لے آہ بڑا جمعہ میں نے کہنا ہے ابراہیم نبی بھی تھے امام بھی تھے خلیل بھی تھے جدہ انبیاء بھی تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ چاہے دنیا میں کوئی بھی ہو جب تک علی کا شیعہ نہ بنا جنت میں جا سکتا نہیں جنت میں جا سکتا نہیں اور گھر داگے ہو نہیں اور میں ثابت کرنا ہے میں انہوں اندر ہونا تھے میں کسی بھی ہونا تھے میرے کوئی سمجھا نہیں تمہارے لو نہیں پوچھا دستاں گا میں ہی بولو ہاں کتنی کتابیں ہیں ایک سو تمہاری ایک سو چودہ کتابوں کے اندر حدیث ہیں ایک سو چودہ کے بولو ہاں کتنی ایک سو جب بولو ہاں ایک سو تیری ایک سو چودہ کتابوں میں حدیث نہ ہو تمہیں واجب الکتل اور مزے کی بات ہے یہ ایک سو چودہ کی چودہ کتابیں یہ ساری میری برادوی کی کتابیں ہیں آج ان سے میں چھار مارکے شیعہ ہوں ان میں ایک کتابی کسی شیعہ مولوی کی نہیں تیری ایک سو چودہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے سارے ہی جنت میں جائیں گے نہیں نبی نے فرمایا کلوہم فی نار اللہ ملتم واحدہ کہ سارے کے سارے جہنمی ایک فرقہ جنتی کتنے فرقے ہیں کتنے ہوں گے کتنے جنت میں کتنے جائیں گے بہتر جہنمی ایک فرقہ جنتی ہے جب شیعہ رکھ پاولوی کے سار پر قرآن ثابت ہو گیا نا کہ تہتر فرقے ایک جیسے نہیں اگر ہوتے نا ایک جیسے یا سارے جنت میں ہوتے یا سارے جہنم میں ہوتے بہتر جہنمی ایک فرقہ جنتی اب ثابت ہو گیا تہتر فرقہ بہتروں جیسے نہیں بہتر فرقے تہتر میں جیسے نہیں اچھا تو یہیسے نہیں سمجھے گا مجھے بھی اللہ نے سمجھانا بتایا یہ جو بہتر ایک جیسے جا رہے ہیں جہنم میں ان بہتروں کا سب کچھ ایک ہے نہیں تو اسی پرہ ٹیڑھ مجمہ اور ٹیڑھ مجمہ میں پھر اس کی شرع کرتا ہوں یہ بہتر جو ایک جیسے جا رہے ہیں جہنم میں ان کے سب کچھ ایک ہے کیا مقصد ہے بہتروں کا کلمہ شریف بھی ایک ہے بہتروں کی ازان شریف بھی ایک ہے بہتروں کا امام شریف بھی امام شریف بھی سروات پر ہم بہواد بلند پھر بھی سروات پر ہم بہواد بلند پھر بھی سلوات پرو بابادے بلان 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 ان سمجھنے ہیں میرے آخری جملے ہیں سمجھائی تحتر فرقے ایک جیسے نہیں اگر ہوتے ایک جیسے سارے جنت میں ہوتے یا سارے جہنم میں ہوتے ان ہر بندے سے جب پوچھنا ہر بندہ کہے گا کہ منہ سمجھنے پرار دے میں کہہ جاتا ہے کوئی جملے سلوات پرو بابادے بلان بہتر جہنمی ایک فرقہ جنتی پوچھو نا وہ جنتی کون ہے چلا ہاں دونوں شیعہ سنی بھائی ملکہ اللہ کے نبی کے گھر چلتے ہیں کیا کہ اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں آپ کی حدیث کا میری امت کے سلوات پرو بہتر جہنمی ایک فرقہ جنتی یا رسول اللہ اسے جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے لو جیسے میں اپنی قوم کا خادم اپنی قوم کا نوکر اپنے بائیوں کی ایک سو چودہ کتابوں سے حدیث رسول دکھاؤں گا دائمائی کلال پوری دنیا میں مجھے اپنے کسی پھٹی ہوئی حدیث کتاب سے اپنا نام بھی نبی کی زمان سے ثابت کرے اپنے اور اپنے فرقے کا نام بھی نبی کی زمان سے ثابت کرے میں مو مانگا انام بھی دوں گا اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا شیعہ مدب بھی چھوڑ دوں گا نہیں تو کتنی کتابیں ہیں ایک سو انہوں نے بولا ایک سو تو ہاں تمہیں بلکو میرا لحاظ نہیں کرنا جس کو مرازے کا شعو کا میرا بلکو لحاظ نہ کرے کاغذ کلم لکال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لے ان کے مصنفوں کے نام بھی لکھ لے ان کے مدبوں کے نام بھی لکھ لے سمجھا رہی ہے نا لکھو میرے بائیوں کی پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر محمد بن جریر تبری تین سو داتی جریر میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے دوسری کتاب ہے تفسیر در منصور نومی اور دسویں صدی کے مجدد محدد مفسر مورخ پانچ سو ساٹھ کتابوں کے مصنف اللامہ جلال الدین سیوتی اہل سنت لکھتا ہے تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر ملنہ شکانی اہل حدیث لکھتا ہے چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان چھتی کتاب ہے الریاض النظرہ فل مناقب اشرا مبشرا محب الدین تبری اہل سنت لکھتا ہے ساتھمی کتاب ہے سفائق مہرکہ مستی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی مکہ کا مستی اہل سنت لکھتا ہے آٹھمی کتاب ہے ارجہ المطالب ملہ بید العمر سری اہل سنت لکھتا ہے نومی کتاب ہے کوکب ترری مستی سال کشوی اہل سنت لکھتا ہے تفسی کتاب ہے جو نابی الموتت قادی سلمان کندوزی مفتی اکسٹان تنیا اہل سنت لکھتا ہے جاروی کتاب ہے ہلیت العولیاء ملہ ابن نسوہانی اہل سنت لکھتا ہے باروی کتاب ہے موتت فلقربہ سید علی حمدانی اہل سنت لکھتا ہے تیرمی کتاب ہے فرائض اسے متین علیمہ مہمہ بینی اہل سنت لکھتا ہے چودوی کتاب ہے جو جابہ جاکت تحر القادری اہل سنت لکھتا ہے اگر تمہاری ایک سو چودہ کتابوں میں حدیث رسول اللہ مجھے دنیا کی جس عدالت میں دن چاہے بولاؤ بولا کہ سرے ہم پانسی بلدکاؤ لکھو رامیوں کے نام ان جابر بن عبداللہ ان ابن عباس ان ابی سید خدری ان ام سلمہ ان ابی درگفاری ان سلمان الفارسی ان مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم نحنو کننا اندن نبی فاقبال علی فکالن نبی واللہزی نفسی بجدہی انہذا وشیتہو ہم الفائزون یوم القیامہ یا علیانتہ وشیتہو کا فیل جنہ اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم دونوں صحابی رسول راوی ہیں ہم اللہ کے نبی کے عرد گرد ایک دن اس طرح بیٹھے تھے جیسے شمع کے گرد پرمانے ہوتے ہیں جیسے چاند کے گرد کے کھڑے ہوئے جناب عریق کو اپنے سینے سے لگایا لگانے کے بعد قسم اٹھا کے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس حضرت کی جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جانا ہے جن لوگوں نے قیامت کے دن قام نیاب ہونا ہے جن لوگوں نے قیامت کے دن ایک جنت میں جانا ہے مطلب ان کا شیعہ ہوگا امام ان کا حیدر